امریکی ریاست فلوریڈا میں سمندری توفان ٹکرانے کے باعث شدید بارشوں اور تیز ہواوں کا سلسلہ جاری ہے مسلسل بارشوں کی وجہ سے ریاست میں سلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس توفان کو امریکہ کی سو سالہ تاریخ میں سب سے بڑا توفان قرار دیا جا رہا ہے جس میں ہوا کی رفتار ڈیڑھ سو میل یعنی دو سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے تیز ہواوں سے بجلی کے پول اور ٹرافک سگنلز گر گئے ہیں درخت اکھڑ گئے ہیں اور گروں کی چھتوں کو نقصان پہنچا ہے کئی گر سلابی پانی میں بہ گئے ہیں فلوریڈا میں معاملات زندگی درم برہم ہیں اور مختلف علاقوں میں دس لاکھ سے زائد شہری بجلی سے محروم ہو گئے ہیں ساحلی علاقوں میں پچیس لاکھ افراد پر مشتمل عبادی کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں امریکی میڈیا نے سمندری توفان کو کٹیگری فور قرار دیا ہے فلوریڈا میں پہلے ہی ایمرجنسی نافذ ہے سکول اور ائرپورٹس بند ہیں توفان آئین نے امریکہ کے فلوریڈا سوبے میں بجلی کا بہران پیدا کر دیا ہے اسٹوک آئیلنڈ کے پاس دو سے سات میٹر انچی تیز لہروں میں ایک کشتی ڈوبنے سے تئیس لوگ لا پتا ہیں فلوریڈا کا ایک اسپتال پانی سے بر گیا ہے اور چوتھے فلور پر موجود آئیس یو کی چھت اڑ گئی ہے دو سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے توفان فلوریڈا ساحل سے ٹکرایا تب ہی سے شدید بارش جاری ہے کئی علاقوں میں سلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پورٹ شارلیٹ میں واقع اسپتال کی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ توفان ہترناک ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس سے آئیس یو کی چھت ہی اڑ جائے گی حالات بے حد نازک ہیں صوبے کے جنوب مغربی ساحل پر تباہ گن توفان کی وجہ سے سڑکے ندی کا نظارہ پیش کر رہی ہیں جبکہ سلاب جیسے حالات بن گئے ہیں جورجیا اور ساؤت کیرولینہ میں حالات حراب ہیں اس سے فورٹ مائرس شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے یہاں ہترہ دیکھتے ہوئے ساڑھے آٹھ لاکھ گروں کی بجلی سپلائی روک دی گئی ہے قریب بیس لاکھ لوگ بری طرح متاثر ہوئے ہیں